بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی قیم والا ہے السلام علیکم محترم ناظرین ضرورت سلیمان علیہ السلام کا ایک بھی چزد واقعہ آپ کی فدمت میں پیش کرنے کیا رہے ہیں واقعہ شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے زاری شہر کے میرے چینل کو سبقیل کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں و عزیزوں میں شیئر کریں شکریہ واقعہ کچھ یوں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مردزیدہ نبی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آپ کی والد محترم حضرت درونگ علیہ السلام کی طرح دیکھنا علم حکمت سے نوازا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عطا کردہ علم و حکمت کے ذریعے ہی آپ علیہ السلام مخلوق اقداع کی درمیان بہتری فیصلیت کیا کرتے تھے اور لوگوں کی درمیان انصاف قائم کیا کرتے آپ علیہ السلام نے جو مبارک بیس میں اپنی ذنگی میں کیے وہ ایک طرف آپ کو اپنے بچپن میں بھی جو بیس میں کیا کرتے تھے وہ بھی بڑی حکمت سے لبر لفت ہوا کرتے تھے اس تحریے میں ہم نے آپ کی انہی مبارک خوصیات سے مد نظر رکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کے مبارک بچپن کا ایک نہایتی بھی چسپ واقعہ آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اچھے رات کے وقت کچھ بکرییاں ایک شخص کے کھیت میں داخلہ ہو گئی اتفاق سے ان بکریوں کے ساتھ کوئی بھی چرانے والا مجید نام تھا جو ان بکریوں کو کھیت میں داخلہ ہونے سے روک دیتا وہ بکرییاں اس کھیت میں چرنے لگی اور اس کھیت کا اچھا خاصہ حصہ خاص جب کھیت والے کو اس کی خبر ہوئی تو وہ یہ مقدمہ لے کر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت دعود علیہ السلام کی قدمت میں حاضر ہوا اور انساس کی پریاد کی چنانچہ حضرت دعود علیہ السلام نے تجویز دی کے بکرییاں کھیت والے شخص کو دے دی جائے کیونکہ ان بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برادر ہے اور اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کا یہ تیسلہ علاقی انصاف پر مدنی تھا لیکن اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس مان لے تھا اس سے بھی بہتران آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا تھا اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر مبارک یارہ سال تھی چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا دونوں فریقین کے لیے اس سے زیادہ آسانی کی صورت ہو سکتی ہے حضرت دعود علیہ السلام کے آپ سے سوچا وہ صورت بیان کرے چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ تجویز بیان کیا کہ بکریوں والا تاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو نہ پہنچے جائے جس حالت میں بکریوں نے کھائی تھی تب تک اس کی بکریوں کھیت والے کی سپوس کر دی جائے تا کہ وہ ان بکریوں کا دودھ وغیرہ سے نفع کھائے اور جب کھیتی اس حالت میں پہنچ جائے جس حالت میں پہلے تھی تو کھیت کھیتی والے وہ کھیت اور بکریوں والے وہ اس کی بکریوں واپس دے دی جائے چنانچہ آپ علیہ السلام کی یہ تجویز حضرت دعود علیہ السلام نے نہائی پسند فرمائے آپ علیہ السلام کی اسی فیصلے کو اللہ سبحان و تعالی نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے اور دعوت اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں گھیتی کے بارے میں فیصلے کر رہے تھے جب رات تو اس میں کچھ بکریوں لوگوں کی بکریوں چھوٹ گئی اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم اتا کیا اللہ سبحان و تعالی سے دعا ہے کہ ان مبارک ہستیوں کے سب کے ہم سے راست ہو جائیں آمین تم مانوی ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں شکریہ